جس کے قبضہِ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے امریکہ کا اس تیارے کے بارے میں کیا خیال ہے امریکہ نے اپنی فوج کو آئندہ آنے والے خطرات کے بارے میں خفیہ ایجنسیوں کی طرف سے ریپورٹ پیش کی گئی دوستو یاد رہے کہ پینٹاگون میں امریکی فوج کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے وہ اپنی فوج میں ہر قسم کی ہونے والی پیش رفت پر بات چیت کرتا ہے اس بار بھی امریکی فوج کو خالیا اور آنے والے خطرات پر بات کرتے ہوئے پاکستان کے جیف سمنٹین تھنڈر کو زیرے بیس لائے گیا اس کے بارے میں بہت سے تحفظات کا اظہار کیا گیا دوستو اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزاری شہر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ موجود بیل کے آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستوں کو آسانی سے ملتا رہے آپ تمام دوستوں کا حکریا اب آتے ہیں اپنے موضوع کے اہم اور دلچسپ حصے کی جانی امریکن فوج کو دنیا میں بننے والے مکلی فتیاروں سے کس طرح کے خطرات پوچھ سکتے ہیں پینٹاگون کی ریپورٹ میں اس کا خیالے اظہار کیا جاتا ہے پاکستان کے جیف سیمٹین تھنڈر پر کس قسم کے تاہوزات کا اظہار کیا گیا ہے اس سے پہلے اس تیارے کی تھوڑی سی تاریخ کا ذکر کرنا ضروری ہے اگر تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو گزشتہ تین سالوں سے اس تیارے نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ملک بھی انگشت ندان دکھائی دیتے ہیں اس سے پہلے بھارت کا ولویلہ تھا یہ تیارہ بھارت کے لیے شدید خطرہ پیدا کر سکتا ہے لیکن اب بھارت تو ایک طرف دنیا کے بڑے ملک بھی اس تیارے سے خوف کھاتے دکھائی دیتے ہیں پینٹاغون نے جن تیاروں کو امریکہ کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اس میں اس تیارے کو بھی شامل کیا گیا ہے اس طرح یہ ثابت ہو گیا کہ امریکہ بھی پاکستان کے اس تیارے سے خوف زدہ دکھائی دیتا ہے امریکہ کے ہیڈ کوارٹر میں اس تیارے کو زیر بیس لایا گیا اور یہ بات اتنی سادہ نہیں امریکہ کسی بھی ایرے گیرے تیارے کو ڈسکس نہیں کرتا اور نہ ہی زیر بیس لاتا ہے اس تیارے کی اتنی عامیت ہے کہ اس کو پینٹاغون میں زیر بیس لایا گیا اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کے جیف سیونٹین تھنڈر کو کئی ممالک نے خریدنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے جن میں میانمار، ملائشیا، ارجٹینہ، ایران اور عراق بھی شامل ہیں اب اگر ارجٹینہ کی بات کی جائے تو یہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے زیرے اثر ہے اس کے اتحادیوں میں شامل ہوتا ہے لیکن وہ بھی امریکی تیاروں کو چھوڑ کر پاکستانی تیارے کا خریدار بن چکا ہے اس بات کو امریکہ میں ڈسکس کیا گیا ہے اس سے پہلے امریکہ نے ارجٹینہ کو اس بات سے روکا تھا کہ وہ پاکستان کا تیارہ نہ خریدے بلکہ بھارت کا تیجز خرید لے لیکن ارجٹینہ اس بات پر امادہ نہ ہوا اس نے پاکستان کے تیارے کو یہ عامیت دی اسی طرح ایران بھی امریکہ کا دشمن ہے اس نے بھی یہ تیارے خریدنے کے لیے پاکستان سے رابطہ کیا ہے جو امریکی فوج کے لیے باعث تشویش ہے اس لیے اگر ایران کو پاکستان سے یہ تیارے مہیا کر دیے جاتے ہیں تو امریکہ کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے ایران پاکستان کے بنے ہوئے تیاروں سے امریکی تیاروں کو تیس نیس کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تیارہ چین کے بنے ہوئے خطرناکہ تیار فائر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے خاص طور پر اس تیارے سے فضاء سے فضاء میں مارک کرنے والے میزائل فضاء سے زمین پر اور انٹی شپ میزائل بھی فائر کیے جا سکتے ہیں اس لیے امریکہ اس بات کی کوشش میں ہوگا کہ پاکستان ایران کو یہ تیارے نہ دے لیکن اس کا چانس بہت کم ہے ایران پاکستان کا دوست ہے اس کی ڈیمانڈ پر پاکستان کس طرح پیچھے ہٹ سکتا ہے اب اس لیے امریکہ کی ہوا نکل رہی ہے اس تیارے میں جو میزائل نصب ہیں ان میزائلوں کو زشتہ سال پینٹاگون میں ڈسکس کیا گیا اگر یہ میزائلوں سے لدے ہوئے تیارے ایران کو مل جائیں تو امریکہ کی موت ہے اس لیے اس نے ان کا توڑ نکالنے کے لیے ڈسکس کیا گیا اس ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ تیارہ جدید ان اسلاح سے لیس ہے اور دنیا کے جدید ان تیاروں کے مقابلے کا ہے اور کسی بھی تیارے کے مقابلے میں اٹیک کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس کا جدید ورین جیر سیونٹین تھنڈر بلاک تھری جو بھی تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے وہ انتہائی جدید تلین ہے اس کی سپیسیفکیشن ایسی ہیں امریکہ جیسا ملک بھی کامپ اٹھا ہے اس لیے امریکہ کو اس کے بارے میں بہت سے تحفظات ہیں یہ تیارہ امریکہ کے دشمن کے ہاتھ آ جانا امریکہ کے لیے خطرہ ہے امریکہ نے ایران کے خلاف راپوگنڈا شروع کیا ہے اس کے خلاف اکثری ایکشن لینے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے لیکن ایران کے پاس اگر جیر سیونٹین تھنڈر آ جاتا ہے تو یہ امریکی بحری بیڑے کا بھی ستیا ناس کر دے گا امریکہ کو اس بات کا خطرہ ہے دوسرا یہ کہ اسرائیل تو ایران کے نشانے پر ہے جو امریکہ کا اتحادی ہے امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران اس طرح کے تیارے حاصل کرے جو اسرائیل کے لیے خطرہ بن جائیں امریکہ ایران کے پاس ان تیاروں کے آنس سے پہلے ہی ان کا توڑ نکالنے کا سوچ رہا ہے اس لیے اس تیارے کو پینٹاغون میں ڈسکس کیا گیا ابھی تک یہ تو تیع نہیں ہوا کہ پاکستان ایران کو یہ تیارے مہیا کرتا ہے یا نہیں کیونکہ ان تیاروں کی فروکت کے لیے چین کا منتفق ہونا ضروری ہے اس لیے کہ ان تیاروں کی تیاری میں چین کا حصہ ہے اور تجارت میں بھی چین اور پاکستان حصے دار ہیں اس لیے دونوں کے مشورے سے ہی یہ تیارہ چین کو فروکت کیا جا سکتا ہے اگر پاکستان کسی ملک کو تیارہ فروکت کرنے سے انکار کر دے تو چین یہ تیارہ اپنی مزی سے اس کو فروکت نہیں کر سکتا اس طرح کی پبندی پاکستان پر بھی ہے اس لیے چین اور پاکستان کی باہمی مشاورت سے تیع ہوگا کہ ایران کو تیارے مہیا کرنے ہیں یا نہیں لیکن امریکہ کو ابھی سے فکر لاحق ہوگی ہے کہ اگر پاکستان اور چین نے فیصلہ کر لیا کہ ایران کو یہ تیارے فروک کر دیے جائیں تو امریکہ کے لیے ایران خطرہ بن سکتا ہے پینٹاگون کی طرف سے اس تیارے کو ڈسکس کرنا ہی بڑی کامیابی ہے گویا امریکہ نے اس تیارے کی فوقیت تسلیم تو کی اور اس سے اندازہ ہو چکا ہے کہ پاکستان کا یہ تیارہ جدید رین تیارہ ہے اور امریکہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے لیکن دوستو یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اس بات کا کل کر اظہار نہیں کرے گا کہ یہ تیارہ امریکہ کے لیے خطرہ ہے یہ شرمندگی کو چھپانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ہمارا مطلب یہ ہے اگر یہ تیارہ ایران کو مل جائے یا کسی بھی امریکی دشمن کو مل جائے تو امریکہ کے اتحادیوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے اس پر امریکہ کو اتراز ہے پاکستان کا یہ تیارہ پینٹاگون کے لیے خطرہ ہے یہ بات امریکہ مانے یا نہ مانے کیونکہ امریکہ کے اندر خوف نظر آ رہا ہے لیکن سپر پاور ہونے کی وجہ سے اپنی بیستی محسوس کرتا ہے اور برائے راست اس بات کا اظہار نہیں کر رہا کہ امریکہ کو پاکستان کے اس تیارے سے خطرہ ہے اگر پیارے دوستو خطرہ نہ ہوتا تو امریکہ اس تیارے کو ڈسکس نہ کرتا اور نہ ہی اس کا توڑ نکالنے کے لیے ان صوبہ بندی کرتا امریکہ جن ملکوں کو اپنے تیارے نہیں دے رہا تھا ان ملکوں کے لیے پاکستان نے راہیں ہموار کر دی ہیں پاکستان نے اپنے تیارے کو بنا کر ان تمام ملکوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ ہمارے تیارے کرید سکتے ہیں بارتی تیجز تو کوئی کریدنا چاہتا نہیں لیکن پاکستان کے تیارے کی مقبولیت اب امریکہ تک پونٹ چکی ہے پیارے دوستو آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیں پاکستان زندہ باد